اور چلیے دیکھیں کلاس ٹین کا میں اب ٹریگونومیٹرک ریسیوز یا ٹی ریسیوز چپٹر ہے اس کا میں انٹروڈکشن سے لے کے اب دیرے دیرے کر کے ایک ایک فائنل آپ کو لے کے چلوں گا تو فرس جو یہ لیسن ہے میں آپ کو اس میں بیسک فانڈامینٹلز بتا دوں جو کی جاتا تر لوگوں میں کنفیوجن رہتا ہے تو دیکھئے اس میں کچھ ٹرمز ہیں کچھ ٹریگونومیٹرک ریسیوز ہیں وہ آتے ہیں جیسے سائن ٹھٹا، کاؤس ٹھٹا، ٹین ٹھٹا اس کے بعد کاؤسیک ٹھٹا، سیک ٹھٹا اور کاؤٹ ٹھٹا بھی آئے گا بات ہے اس میں ٹھٹا ہے کیا اور کس کے لیے یہ فارمولا لگو ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ جان لیں گے یہ جتنے بھی فارمولا ہے یہ جتنے بھی یہ ریسیوز ہیں یہ سبھی اور سبھی جو ہے جنرلی آپ کو یہ رائٹ ٹرینگل کے معاملے میں یوج کیا جاتا ہے تو رائٹ ٹرینگل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انگل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے نائنٹی ڈگری ہوگا آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اے بی سی ہم نے دو الگ الگ فگر منائے ہیں اس میں فگر وان فگر ٹو ہے دونوں میں کیا انتر ہے آپ دیکھتے جائیے تب تک میں پھر آپ کو کلیر کر کے بتاتا ہوں تو ٹھٹا ہے کیا دیکھئے تو جو نائنٹی ڈگری اگر انگل ہے اس کو چھوڑنے کے بعد آپ کو دو انگلز بچتے ہیں تو ایک انگل یہ ہے ایک انگل یہ ہے یا تو یہ ٹھٹا ہوگا یا یہ ٹھٹا ہوگا یہ دونوں ایکیوٹ انگلز ہوتے ہیں تو جدی مان لیا اس ٹرینگل کی بات کریں جدی یہ ٹھٹا ہے اس ٹرینگل کی بات کریں نیمنگ وہی ہے یہ ٹھٹا جدی یہ ہے تو دونوں اس ٹھٹی میں کیا اس کا نیمنگ چینج ہوگا اس میں بہت انتر پڑتا ہے آپ اس چیز کو بسواس مانیے سب سے پہلا اس میں کیا ہے کہ ایک چیز کو کبھی نہیں بدلے گا وہ ہے اس کا ہائپوٹینیس تو ہمیں سے یاد رکھیں گے جو نائنٹی ڈگری انگل ہوتا ہے اس کا اپوڈیٹ والا جو سائیڈ ہوتا ہے وہ ہمیں سا ہائپوٹینیس ہوتا ہے تو یہ نائنٹی ڈگری اپوڈیٹ سائیڈ یہ جو ہائپوٹینیس ہوگا یہ نائنٹی ڈگری اپوڈیٹ سائیڈ ہائپوٹینیس ہوگا باقی آپ کا جو دونوں سائیڈ ایک آپ کو پرپینڈکولر کہلائے گا دوسرا بیس کہلائے گا اور دونوں اسطحیتی الگ الگ ہوں گے تو آپ سمجھ لیں گے جدی فیگر وان کی بات کریں تو جدی یہ تھیٹا ہے تو جس اینگل کی ہم بات کریں گے اس کا اپوزیٹ سائیڈ اس کا اپوزیٹ سائیڈ یہ ہوگا تو یہ اس کا اپوزیٹ سائیڈ پرپینڈکولر ہوگا تو جو بچ گیا ہائپوٹینیس تو فکس ہے یہ اس اینگل کے لیے یہ آپ کو پرپینڈکولر ہوگا تو جو ہائیڈ بچ گیا وہ بیس کہلائے گا تو اس کے لیے یہ پرپینڈکولر یہ بیس ہوگا اسی طرح جدی اس کو تھیٹا جدی کہا جائے تو اس کے اپوزیٹ مطلب یہ اینگل کی جدی بات کریں گے تو یہ آپ کو پرپینڈکولر ہوگا ہائپوٹینیس فکس ہے یہ جو سائیڈ بچ گیا وہ بیس ہوگا اس چیز کو ہمیسا یاد رکھیں گے الگ الگ جب اینگل لیں گے تو اسی حساب سے پرپینڈکولر اور بیس چینج ہوگا تو جدی اب اس کی فرمولا کے ہم بات کریں تو سائن تھٹا سائن تھٹا ہوتا ہے سائن تھٹا is پی بائی ایچ پرپینڈکولر بائی ہائپوٹینیس جدی تینوں کو ملا دیا جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں سائن تھٹا کوس تھٹا ٹین تھٹا تو پی بی پی بائی ایچ ایچ بی یہ جدی فرمولا آپ پیاد کر لیتے ہیں تو دیکھئے اس کو جدی سارٹ ٹرم میں کہا جائے گا تو پندیت بدری پرشاد ہری ہری بول ایس ٹائپ کا بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے تو سائن تھٹا پی بائی ایچ کوس تھٹا بی بائی ایچ ٹین تھٹا پی بائی بی یہ فرمولا ہے تھٹا پر ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کو پرپینڈکولر کون ہوگا بیس کون ہوگا آپ جدی سائن تھٹا کوس تھٹا اور ٹین تھٹا کی بات کریں تو دیکھئے سائن تھٹا کو جدی لکھا جائے کوسک کے ٹرم میں تو سائن تھٹا ایس ایکول ٹو وان بائی کوسک تھٹا کوس تھٹا 1 by sec theta opposite مطلب reciprocal 10 theta 1 by cot theta یہ ہوتا ہے آپ کا فرمولا تو جدی کوسک theta کی بات کریں یہاں پر سے تو sign کا just آپ اس کا reciprocal کر دیں گے وہ جدی p by h ہے یہ آپ کا h by p ہو جائے گا sec theta کی بات کریں اس کو آپ کیا کریں گے اس کو reciprocal کر دیں گے h by b ہو جائے گا cot theta کی بات کریں تو 10 کا الٹا کر دیں p by b ہے تو b by p کہہ لائے گا یہ فرمولا آپ کا ہوتا ہے اور یہ آپ کو یاد رکھنے ہیں تاکہ آپ کو جو بھی آگے ہم لوگ فرمولا جو use کریں گے prove کریں گے اسی پر dependent ہوگا تو میرے خیال سے سمجھ گئے ہیں آپ question query ہو تو آپ please ضرور send کریں میں ضرور ایک ایک کر کے جواب دوں گا thank you so much